الحمد للہ وقت والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد وعوض باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لیف صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی دلی عبادتوں میں بھی شرک ہو رہا ہے وہ عبادتیں جن کا تعلق دل سے ہے اس میں بھی شرک ہے سوسائٹی میں اور اس میں دلی عبادت ہمیں سب سے پیش پیش ہے دعا اللہ کی رسول کی حدیث ہے ترمیزی جن نمبر دو کتاب الدعوات صفحہ نمبر چھے سو اکتیس الدعاوہوالعبادت دعا ہی عبادت ہے اللہ کی الرسول نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے سیم حوالے سے الدعاوہوالعبادت دعا عبادت کا مغز ہے تو دعا عبادت کا حصہ ہے عبادت ہے دعا صرف اور صرف اللہ سے کرنی چاہیے پکار صرف اللہ کو لگانی چاہیے غیر اللہ کو پکارا نہیں جا سکتا اللہ تعالی ہر وقت پکار کو سننے والا ہے اور وہ چاہتا ہے اس کی پکار لگائی جائے فرمایا سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آٹھ نمبر ساٹھ پہ تمہارا رب کہتا ہے مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں میں جواب دیتا ہوں تو اللہ تعالی دعاو کو سننے والا ہے کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہیں لیکن علمہ کی کمی سے اور سوسائٹی کے انفلوینس سے کئی لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں مدد کے لئے غیر اللہ کو پکار رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان کی مراد پوری کر دیں گے مثال کی طور پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جن کو غوث پاک کہتے ہیں ان کو پکارا جاتا ہے ایک شیر پیش ہے آپ کے خدمت میں اس کا مطلب ہے اے شیخ عبدالقادر جلانی مدد کیجئے مدد کیجئے اور مجھے دنیا اور آخرت کی تمام عاملات میں خوش کر دیجئے اور میرے تمام عاملات درست کر دیجئے اور میری مدد کیجئے اور مجھے دنیا اور آخرت میں خوش کر دیجئے بتائیے یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی غیر اللہ کوئی پکارا جائے اور وہ ہماری مدد کرے اور ہمیں خوشکتی کیا اس بات پر قادر ہے کوئی قادر ہے مطلق کوئی اور ہے کیا ہماری مرادوں کو پورا کرنے والا ہماری حاجت روای کرنے والا ہماری مشکل کو شائع کرنے والا حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑی اللہ کے والی تھے موحد کتنے بڑے تھے توحید پسند ساری زندگی آپ کی توحید پر گزری اور اپنے اپنوں کو اپنے اراؤنڈ کے تمام لوگوں کو اور انہوں نے اللہ سے جوڑا اور جاتے جاتے اپنے بیٹے کو بصیت کر گئے کہ لا فائلہ فی لحقیقت ولا مؤثر الا اللہ کہ اے میرے بچے کوئی بھی فائلی حقیقی نہیں ہے کوئی بھی مؤثر حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ کے کتنی پیاری تعلیمات کتنی پیاری عزت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات ہم ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں جو جس سے منہ کیا وہ کر رہے ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا مجھے پکارنا میں تمہاری پکار سنوں گا جس کسی نے بھی ایسا کہا ہے وہ بالکل میرا جھوٹ ہے فی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ